محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ غیبت کے زمانے میں مخلوط ہو جائے گا حق و باطل تھوڑا سا کلچر ویس فرن تھوڑا سا کلچر اسلامی کلچر ہو جائے گا فرمائے اس اختلاط میں تیرا فائدہ بھی ہے اور اس اختلاط میں کچھ کام شیطان بھی کرتا ہے وہ کون سے کام کرتا ہے فرمائے وہ تیرے اندر آتا ہے اور تجھے اپنے سسٹم ظلم میں جکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے کل چھوٹی سی مثال دی اشراف گری کا سسٹم اللہ نے کہا کہ تم کافروں کے ساتھ اختلاط میں آ جاؤ اور ان کا جو اخلاق ہے اللہ نے ان کو ادھار کے لیے وہ بھی ذلیع دیا تاکہ تو کافروں کے ساتھ رہ سکے لیکن یہ شیطان پوری یہ سسٹم ظلم پوری کوشش کرتا ہے کہ اس جوان کو الہی سسٹم کی طرف نہ جانے دے کیسے کوشش کرتا ہے آج کا جوان اگر موبائل پر مثلاً سحیف سجادیہ کو پڑھنا چاہے تو گوگر پر بہت سرس کرنا پڑتا ہے آج کا جوان اگر قرآن کی تفسیروں کو اردو میں پڑھنا چاہے اسے بڑی زحمت ہوتی ہے اور میں سجات مولانہ کوئی اچھی سی تفسیر بتائیے یہاں تک کہ دعائے مقارم الاخلاق سحیف سجادیہ امام زمانہ کی بتائیوں دعائوں کو اگر اسی موبائل پر جوان دھوننا چاہتا ہے اسے نہیں ملتی لیکن یہی جوان اگر کوئی فوہش فلم لیکھنا چاہے کتنا ایزی اویلیبل ہے اس کے لیے آپ سسٹم میں ظلم کو دیکھئے کہ ہم برات کر رہے ہیں اس سسٹم سے ہمارا مال امام کن چیزوں پر لگ رہا ہے کہ قرآن کی آیت ہے لفظ کافہ استعمال کیا کہ جس طرح دشمن نظام میں ظلم کو بڑا رہا ہے اگر تو بھی مل کر اسی طرح نظام حق ہونے بڑھائے گا اگر انڈیا نے ایٹ اممم بنایا تو پاکستان نے بھی ایٹ اممم بنایا اگر تو اپنے اندر قوت مدافعات کو پائدہ نہیں کرے گا کیسے تو سسٹم کا مقابلہ کر سکتا ہے وہ زمانہ جو پرنٹنگ کا زمانہ تھا وہ چلا گیا آپ کا جوان حبائیت کو اس زمان بڑھتا ہے دھونڈنے سے بھی اس جوان کو صحیح پر سجادیا نہیں ملتا کوئی ایسی اپلیکیشنز ہم نے نہیں بنائی اردو میں کہ یہ جوان اپلیکیشنز کو پڑے لیکن دوسری طرف نظام ظلم میں چلے جاؤ اس نے کتنی چیزیں اس جوان کے لئے فرام کی ہیں آج کا جوان جب حلوبائیت کے سسٹم میں آتا ہے بس مجلسیں پڑھنا تو سسٹم نہیں ہے جب تک تو اس سسٹم کو کریئٹ نہیں کرے گا ایک ایسا سسٹم جس سسٹم کے ذریعے یہ آسانی سے حلال تک اس کی رسائی ہو جس طرح اس زمانے میں بڑی آسانی سے حرام تک اس کی رسائی ہے یہ کوئی بات دھکی جوپی نہیں ہے یہ جوان اگر شادی کرنا چاہے کتنی رکاوٹیں ہیں یہ حلال کام کے پیشے جاتا ہے تو دس رکاوٹیں اس کے سامنے آتی ہیں لیکن یہی شخص اگر زنا کرنا چاہے تو اسے ایک فان کال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہ حلال کے پیشے جاتا ہے اسے پاپڑ بیلنے بڑھتے ہیں لیکن یہ حرام کے پیشے جاتا ہے حرام اس کے لیے دروازے پر عویدل ہوتا ہے اگر یہ نیت پر فوشفہاشت کے پیشے جاتا ہے بٹن دبانے کی ضرورت لگتی ہے لیکن یہی جوان اگر علم کے پیشے جاتا ہے تو یہ کمی ہے کیونکہ ہم نے اس سسٹم کو ہم صرف زیارتِ آشورہ میں پڑھتے ہیں کہ مجھے بے موالاتِ کم موالاتِ علی کیا ہے بلایتِ علی کیا ہے بلایتِ علی وہ سسٹم ہے جس سسٹم میں بڑی آسانی سے گنہگار اور بن سکیں تم ایسا سسٹم بناو ہم نے صرف مجلس کو امام بارگاہ کو اسلامی کلچر کو امام بارگاہ تک محدود کر دیا کہ نام علی کا لے تہلے کے اندر میں قارونیت بھی ہے قرونیت بھی ہے شریعت بھی ہے براہتِ کا مطلب بھی آئے تو کمپلیٹلی اس سسٹم سے دور ہو جا کہ جس طرح حسین مدینے سے چلے تھے اور کربلا پہنچے حسین تک پہنچنا اور حسین جتنا جتنا قریب ہوتے جا رہے تھے اتنی اتنی چھاٹی ہوتی جا رہی تھی کون حسینی ہے جب تک مدینے میں تھے تو دس ہزار خط آئے دس ہزار حسینی تھے اور جب کربلا میں پہنچے تو بہتر حسینی تھے یہ کو سسٹم میں فراقت آئے تھے محمد دیکھ اس سسٹم میں کہاں جی رہا ہے اور تم نے حسین کے سسٹم کو کتنا وزبوت کیا آج مقابلہ کرنا ہے تو کیسے مقابلہ کرے گا اسی دیسی سسٹم کے ساتھ مقابلہ کرے گا دشمن اتنا آگے نکل گیا آج میرے جوان کو کپڑے بھی پہننے ہیں تو وہ اسے بتاتا ہے کہ تجھے کپڑے کون سے پہننے ہیں آج میرے جوان کو کھانا کھانا آئے تو وہ اسے بتاتا ہے تجھے کون سا کھانا اچھا ہے آج میرے جوان کو کالڈرنگ پہننی ہے تو وہ بتاتا ہے تجھے کون سی کالڈرنگ اچھی آئے آج اس خاتون کو فیشن کرنا ہے کوئی کریم بھی لگانی ہے تو وہ اسے بتاتا ہے تجھے کون سی کریم لگانی ہے آج یہ ننہ سا بچہ اس دنیا میں آیا نہیں وہ تجھے لیے پلیننگ کر کے بیٹھتے ہیں یہ آئے گا تو کس سکول میں پڑھے گا کونس ایڈکیشن سسٹم میں جائے گا وہ تیرے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک انہوں نے تیرے لیے پلیننگ منائی ہے یہ پلیننگ تو حسین کربلا میں تجھے بتا کر گئے تھے لیکن ہم نے حسین کو ایک امام بارگاہ میں بند کر دیا ہے ہم اس حسین کو اپنے دھروں میں جانے نہیں دے رہے ہیں ہم اس سیدہ زینب کو اپنے دھر میں آنے نہیں دے رہے ہیں میرا حسین بس امام بارگاہ میں بند ہے ارے لاکھوں روپایے لگاؤ مجالس پر لیکن اگر یہ مجلس میرے وجود میں میرے گھر میں نظر نہ آئے صرف حسین کا بینر امام بارگاہ کی دیواروں پر نظر آئے لیکن میرا بچہ جو تی شیٹ پہنے اس پر سپائیڈر مین کا فوٹو ہو تو وہ تیرے یہ سسٹم کریٹ کرتا ہے اگر تو نظام براعت میں آنا چاہتا ہے براعت یعنی کمپلیٹ لی اس سسٹم سے دور ہو جا جو سسٹم تیرے وجود میں فسق و وجود کو پیدا کرتا ہے جو سسٹم تیرے وجود میں اشنافی گری کو پیدا کرتا ہے جو سسٹم تیرے وجود میں رفاہ کو پلاتا ہے لیکن اس سسٹم کی طرف جا جو حسین کا سسٹم آئے جو سسٹم تیرے وجود میں جذبِ ایسحار کو پیدا کرتا ہے جو سسٹم تیرے وجود میں انسانیت کو پیدا کرتا ہے کسی عالم نے کہا کہ جناب علیہ السر کے لیے پانی مانگنا حسین کے لیے کیوں ضروری تھا جبکہ حسین کے پاس علم مغائد تھا یا جانتے تھے یہ ظالم مجھے پانی نہیں دیں گے فرمایا حسین نے پانی مان کر دنیا کو بتایا یہ مسلمان تو دور یہ اسلام اور انسانیت سے بھی نہیں چاہیے کیونکہ کسی جنگ میں بھی عورتوں پر اور بچوں پر ظلم نہیں کیا جاتا اور کربلا میں انہوں نے ظلم کر کے بتایا کہ حسین کے مقابلے میں آنے والے مسلمان تو دور بلکہ انسان بھی نہیں تھے سلوات پڑے محمد وعد محمد اللہ محصر یا محمد وعد محمد وعد جل فرقہ